اسلام علیکم فرنڈ امید کرتے ہیں آپ سب خیریہ سے ہوں گے جی فرنڈ ہم نے پچھلی ویڈیو میں سکھا لیسن نمبر پانچ سے لائن کی کمانڈ اور اریز کی کمانڈ کے بارے میں اس کے بعد لیسن نمبر پانچ سے لے کے لیسن نمبر الیون تک ہم نے بیسی کمانڈوں کو عباروں میں سکھا جو ہم نے بیسی کمانڈے آپ کو بتائی اور اس کے ساتھ ان کی شورٹ کر کی بتائی جی فرنڈ آر لیسن نمبر ٹویل میں ہم سیکھیں گے ایک کمانڈ کے بارے میں جو آپ کو بتاتے ہیں ایریا کی کمانڈ تو چلتے ہیں اپنے وائٹ بورڈ پہ جہاں جا کے آپ کو میں ڈیٹیل کے ساتھ سمجھاتا ہوں یہ ہے ایریا کی کمانڈ ایریا اس کے بعد پولی پولی لائن یہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ پولی لائن کیا ہے اس کے بعد بونڈری سب سے پہلے فرنڈ ایریا کی کمانڈ ایریا کی جو شورٹ کر کی ہے ل آئی انٹر ایریا کی شورٹ کر کی ہے ل آئی انٹر اور اسی کے لیے ہی یہ پولی لائن استعمال کی جاتی ہے اور بونڈری وغیرہ بھی استعمال کی جاتی ہے تو سب سے پہلے مثال کے طور پہ آپ کے پاس یہ میں آپ کو بتاتا ہوں ان کی شورٹ کر کی یہ ہے اس کی شورٹ کر کی ہے پی ال انٹر پولی لائن کے شورٹ کر کی ہے پی ال انٹر اور بونڈری کی شورٹ کر کی ہے بی او انٹر جی فرنڈ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کس لیے استعمال ہوتے ہیں مثال کے طور پر آپ کے پاس یہ اوبجیکٹ موجود ہے یہ یہ اب یہ اوبجیکٹ آپ کے پاس موجود ہے یہ مثال کے روم ویسی میں نے مثال کے طور پر پچیس فٹ اور پنتالیس فٹ جی فرنڈ جیسے کہ ہمارے پر کا اوبجیکٹ موجود ہے یہ روم کا پچیس فٹ پر پنتالیس فٹ ہے اگر آپ نے سب سے پہلے اس کو بونڈری کرنا ہے ایڈیا نکالنے کے لیے یہ پورا ایک بلوگ بنانا ہے تاکہ آپ کا ایڈیا نکل سکے بلوگ بنانے کے لیے سب سے پہلے بی او انٹر کریں گے اس کے سینٹر میں کلک کریں گے پھر انٹر کریں گے تو یہ بونڈری بن جائے گی مطلب کہ یہ ایک بلوگ بن جائے گا تو آپ نے اس کے بعد لائی انٹر کر کے یہاں کلک کرنا ہے کسی بھی لائن پہ تو یہ آپ کی ایڈیا جو بھی ہوگا اس اوبجیکٹا تو وہ موجود ہو جائے گا اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنے ہیں اگر مثال کے طور پر آپ کی یہ لائن یہاں سے یہ لائن یہاں تک موجود ہوتے ہیں یہاں سے تھوڑا سا فاصلہ ہے تو آپ بونڈری کریں گے بی او انٹر کریں گے تو یہ بونڈری نہیں ہوگی اس لیے یاد رکھیں یہ سب پوائنٹ اپنے ساتھ کونے کے ساتھ کونہ ملنا چاہیے جس کی وجہ سے یہ بونڈری ہوتی ہے تو امید کرتا ہوں یہ آپ کو بات سمجھ آگئے اس کے بعد پولی لائن کے ذریعے بھی آپ کر سکتے ہیں پی ایل انٹر کر کے یہ یہاں سے لائن کلک کریں گے اس پوائنٹ میں اور اس پوائنٹ میں اور اس پوائنٹ میں اور پھر اینڈ میں اس پوائنٹ کے ساتھ ملائیں گے تو یہ پوڑا ایک بلوگ بن جائے گا ایک بونڈری بن جائے گی جب یہ بونڈری بن جائے گے تو پھر آپ لائنٹر کر کے اس کو کلک کریں گے اور اسی طرح آپ ایڈیا وغیرہ نکال سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری بات سمجھ آگئے ہوگی مزید میں آپ کو لائپ ٹوپ کی سکرین میں جا کے ڈٹیل کے ساتھ بتاتا ہوں کہ ایڈیا کیسے نکالتے ہیں پولی لینڈ کیسے لگانی ہے اور بونڈری کیسے لگانی ہے تو چلتے ہیں اپنی لائپ ٹوپ کی سکرین کی طرف جی فرنڈ میں اپنی لائپ ٹوپ کی سکرین میں آ گیا ہوں تو میں آٹوک ایڈ ٹوٹ ہاؤن سیون کو اپن کرتا ہوں جو میں نے آرڈی اپن کیا ہوا ہے فرنڈ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا آج ہمیں آپ کو سکھا ہوں گا ایڈیا نکالنے کا طریقے کار ایڈیا کیسے نکالتے ہیں کسی بھی اوبجیکٹ کا یہ کسی بھی ایڈیا جیسے کہ آپ نے کوئی بھی آپ کے پاس سائیڈ موجود ہے اس کا ایڈیا کیسے نکالتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک سائیڈ موجود ہے جو ہے پچیس فٹ بائے پنتالیس فٹ اب فرنڈ میں نے اس کا ایڈیا نکالنا ہے تو میں کیسے اس کا ایڈیا نکالوں گا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ایڈیا کی شورٹکٹ کی ہے ل آئی انٹر یہ دیکھیں میں اس کو سیلیکٹ کر رہا ہوں یہ پورے اوبجیکٹ کو سیلیکٹ نہیں کیا صرف ایک لائن کو سیلیکٹ کیا ہے تو کیونکہ میں نے اس کا بلوک نہیں بنایا تو اس کو بلوک بنانا بہت ضروری ہے ایڈیا نکالنے کے لئے اب میں اس کو ایڈر کروں گا یہ دیکھیں کچھ بھی ایڈیا شو نہیں کر رہا میں اس کو کروز کر دیتا ہوں سب سے پہلے میں اس کا بلوک وغیرہ بناوں گا بلوک بنانے کے لئے پولی لائن کا استعمال کرتے ہیں جس کی شورٹکٹ کی ہے پی ایل ایڈر یہ میں نے پی ایل ایڈر کیا یہ میں نے ایک پوائنٹ سلیٹ کیا میں نے پی ایل ایڈر کر کے جس جگہ کا جس سائیڈ کا آپ نے ایڈیا نکالنا ہے ان سب کو پولی لائن چاروں سائیڈوں سے کر کے آپ بلوک بنا لیں یہ ہے میں نے دیکھیں یہ میں نے کیا ہے اسکیپ کر دیا اس کے بعد میں اس کو سلیٹ کر رہا ہوں پہلے ایک لائن سلیٹ اور یہ آپ دیکھیں یہ پورا ایک بلوک بن گیا ہے اب اس کا ایڈیا بہت ہی آسانی سے نکل جائے گا یہ دیکھیں اب میں ایل ای انٹر کروں گا ایڈیا کی شورٹکٹ کی اس کو میں نے سلیٹ کیا اور انٹر کیا یہ دیکھیں یہ فرنڈ یہ ہمارے پاس یہ دیکھیں سکیئر ان گیانہ سو پچیس سکیئر فور یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس کا ایڈیا نکل گیا ہے ایک تو فرنڈ ایک یہ میتھڈ ہے کہ پولی لائن لگا کے آپ کر سکتے ہیں اب میں اس کو بلوک کو ہتم کرتا ہوں آپ یہ دیکھیں میں نے بلوک کو ہتم کیا تو یہ دیکھیں ایک کو سلیٹ کیا یہ ساری لائن الگ لگ ہیں ایڈیا نکالنے کے لئے آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اس اوبجیٹ کا جس کا آپ نے ایڈیا نکالنا ہے اس کا بلوک لازمی بنا لیں اس کی بونڈری لازمی کر لیں ایک تو میں نے آپ کو پولی لائن کا طریقہ کار بتایا جو دوسرے طریقہ کار ہے وہ ہے بونڈری کا طریقہ کار اس کی شورکٹ کی ہے بی او انٹر اب وہ بوچھ رہا ہے یہ دیکھیں کہ پک پوائنٹ آپ نے کس جگہ کی بونڈری کرنی ہے یہ میں نے پک کیا اب میں چاہتا ہوں کہ اس پورے اوبجیٹ کی میں بونڈری کروں یہ میں نے سلیٹ کیا اس کے بعد میں نے انٹر کر دیا یہ دیکھیں یہ پوری بونڈری ہو گئی اب آپ یہ ایڈیا اس کا نکالیں گے اس کو سلیٹ کریں یا نہ بھی کریں ل آئی انٹر کیا اس کو سلیٹ کیا پھر انٹر کیا یہ دیکھیں یہ بونڈری ہو گئی تھی اور اس کی وجہ سے یہ ایڈیا بھی نکل گیا ہے فرنڈ ایک بات میں نے اور آپ کو بتائی تھی یہ بونڈری اگر آپ اس اوبجیکٹ کی کرتے ہیں تو چاروں پوائنٹ یہ دیکھ رہے ہیں آپس میں چاروں لائنیں مل رہی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چاروں لائنیں آپس میں مل رہی ہیں اگر مثال کا طور پر میں یہ ایک لائن کو تھوڑا سا پیچھے کر دیتا ہوں یہ اب یہ تھوڑا سا فاصلہ آ گیا ہے اب آپ اگر اس کی بونڈری کریں بی او انٹر پک پوائنٹ یہ میں نے اس کو انٹر کیا یہ کیا لکھے آ رہا ہے یہ بونڈری نہیں ہوگی اس لئے آپ نے یہ بات لازمی یاد رکھنی ہے کہ جس چیز کا آپ نے ایڈیا نکالنا ہے اس کی بونڈری اور پولی لائن چاروں سائٹوں سے کرنے اس کا بلوگ بنانا ضروری ہے اب میں اس کو ایکسٹینڈ کر کے اس کے لائن کے ساملہ لوں گا اب یہ دیکھیں اب یہ جو لائن چاروں سائٹوں سے ملی ہیں اب اس کی بونڈری کریں بی او انٹر پک پوائنٹ کلک انٹر یہ دیکھیں یہ یہ اس کی بونڈری بن گئی ہے اس کا بلوگ بن گیا ہے جی فرنڈ امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو کلک کریں اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ